پٹرولیوں مسنوات کی قیمتوں میں کمی کے سمرات آنا شروع ٹرانسپورٹرز نے قرائیوں میں پانچ سے دس فیصد تک کمی کر دی لاہور سے فیصلہ بات کا قرائیا آٹھ سو بچاس سے ساتھ سو بچاس روپے کر دیا گیا راول پنڈی کا قرائیا تیرہ سو بچاس روپے سے بارہ سو بچاس مکرر پشاور کا قرائیا چوبیس سو سے بائیس سو روپے ہو گیا قیمتوں میں کمی کا اطلاق فوری کر دیا گیا نگران وزیرالہ پنجاب نے تمام ڈیپیٹی کمیشنرز کو آج رات تک قرائیوں میں کمی کی ڈیڈ لائن دی تھی سابق گورنر پنجاب لطیف خوصہ نے تحریک انصاف میں شمولیت اکتیار کر لی میڈیا سے گفتگو میں کہا پارٹی جس کام کے لیے متین کرے گی وہ کروں گا پی ٹی آئی کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دی جا رہی امید ہے نفرتوں کی سیاست ختم ہوگی تمام مسائل کا حل آئین میں موجود ہے پی ڈی ایم نے جو ملک کا حال کیا ہے وہ کس مو سے عوام میں جائیں گے نہور میں تجاوزات کے خاتمے کے لیے سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن لکھوی نے تجاوزات پر گرفتاری اور مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا رضا کرانا طور پر تجاوزات ختم کرنے کے لیے اٹھالیس گھنٹے کی محلت منگل سے بازابتہ اپریشن شروع ہوگا کہا انصداد تجاوزات مہم میں کوئی نرمی نہیں ہوگی اٹھالیس گھنٹے کی محلت کے بعد لاہور میں کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا مسنوئی بارش کے مصبت اثرات شہر میں سموگ میں کمی لاہور الودہ ترین شہروں میں پہلے سے پانچوے نمبر پر آ گیا مجموعی اوست ائر کالٹی انڈکس ایک سو تراثی ہو گیا محکمہ موسمیات کے مطابق مسنوئی بارش کے باعث سموگ میں کمی آئندہ دو سے تین روز تک رہے گی سی ٹیو لاہور امارہ اتھر کا بغیر لیسنس اور کم عمر ڈرائیورز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم بغیر لیسنس گاڑی موٹر سائیکل چلانے پر اٹھارہ ہزار ایک سو اسی مقدمات درج گاڑیاں تھانوں میں بند بغیر لیسنس کار ڈرائیون پر دو ہزار تراثی جبکہ موٹر سائیکل چلانے پر سولہ ہزار دو سو گیارہ مقدمات درج امارہ اتھر کا کہنا تھا بغیر لیسنس گاڑی موٹر سائیکل چلانے والے کسی ریایت کے مستحق نہیں لاہور سمیں صوبے بھر میں چوبیس گھنٹوں کے دوران تین لاکھ ایک ہزار ڈرائیونگ لیسنس جاری دو لاکھ چھتیس ہزار سے زائد لوگوں نے گھر بیٹھے آن لائن لرننگ لیسنس حاصل کیے لرننگ ریگولر تجدید اور انٹرنیشنل تمام لیسنس شامل ہیں چھوٹی کے روز سپی ڈرائیونگ لیسنسنگ سینٹرز کھولے ہیں نئی آن لائن سسٹم کے تحت شہری گھر بیٹھے اپنے موبائل سے ہی اپنا لرننگ لیسنس حاصل کر سکتے ہیں لاہور میں سگنل فری سڑکے رہگیروں کے لیے مصیبت سڑکے پیدل عبور کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا شہر میں پانچ پیدل پل تعمیر کرنے کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا پنجاب حکومت نے پیڈسٹرین بریجس کی تعمیر کی ذمہ داری ٹیپا کو تفویس کی تھی ٹیپا پانچ برس کے دوران شہر میں صرف ایک پیڈسٹرین پل تعمیر کر پایا